اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم ابن کولویہ نے اپنے اصنات کے ساتھ اسماعیل بن عبی زیاد سکونی سے روایت کی اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں رعبی کبوتر پالو کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کرتے دعوت بن فرقت کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا تھا میں نے وہاں رعبی کبوتر کو دیکھا جو کافی دیر سے گھٹرگو گھٹرگو کرتا رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا دعوت جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا خدا کی قسم مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کرتا ہے تم بھی اسے اپنے گھروں میں پھیرایا کرو کتاب مدینہ المعاجیس کتاب کامل الزیارت صفحہ اٹھانوے پھر ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو�